یہ پاکستان انٹیلیجنس کی صلاحیت و کا امتیان تھا کہ وہ غیر ملکی فون کا سارا لے کر کس طرح دشمن کی شہرک تک پہنچتی ہے اگلے روز آئی ایس ہی کے دو ماین آز آفیسر اس خصوصی مشن پر لندن کی طرف مہوے پرواز تھے ان کی دلوں میں ایک ہی عظم تھا دشمن کے خوفناک منصوبوں کو جان لینے کا عظم دشمن کو اس گناونے منصوبے سمیت نیست و نابوت کر دینے کا عظم اور یہ اعتماد کہ وہ دشمن سے بہت کم وسائل رکھنے کے باوجود اپنے زور بازو اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی معاونت اور مدد کے سارے دشمن کو کسی بھی میدان اور محاذ پر شکیست فاش دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں خدا تمہارا حامی و ناصر اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ دشمن بڑے گناونے منصوبے کے ساتھ میدان میں اترا ہے تمہارے چاروں طرف دشمن کے مددگار ہوں گے تمہاری مدد صرف اللہ تعالیٰ کریں گے یا پھر تمہارا مصمم ارادہ رات کے اندیرے میں جب ان کا جہاز فضاؤں کا سینہ چیرتا لندن کی طرف میوے پرواز تھا تو انٹیلیجنس ڈائیکٹر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا ہوا ان کے مشن کی کابیابی کے لیے دعا گو تھا روح میں موجود ان کے خصوصی ذرائع نے اطلاع دی تھی کہ یہ بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے دشمن کا نشانہ پاکستان کا پرامن ایٹمی پروگرام تھا یہ ایٹمی پروگرام جو دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹ گرا تھا پاکستان ہی کہ نہیں عالم اسلام کی امید بھی تھا ساری دنیا کے مسلمان اس کی کامیابی کے لیے خدا سے رو رو کر التجائیں کیا کرتے تھے اس دور میں کہ جب عالم اسلام حضیمت سے دو چار ایک یہی مملکت خدادات تھی جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ تھی اسلام آباد سے روانہ ہونے والی بریٹش ائر ویس کی یہ پرواز مانچیسٹر سے ہوتی ہوئی گٹوک لندن ائرپورٹ پر پہنچی تو دوپیر کے دو بج رہے تھے دونوں یہاں سیاحت کے ویزے پر آئے تھے اور ان کا دوست پہلے ہی سے ان کی آمد کا منتظر تھا اس نے خان اور بھٹی دونوں کا بڑی گرم جوشی سے خرم اقدم کیا اور انہیں لندن میں اپنی رہشگاہ پر لے آیا دوست کا قیام لندن کے معروف علاقے اور ایشیائی باشندوں کے گرڈ ساؤتھ ہال میں تھا اور یہی سے انہیں مدد بھی میسر آ سکتی تھی انہوں نے اس رات شام کمار سے ملنے والی فون نمبر کے متعلق کمپنی کے کمپیوٹر ریکارڈ تک اپنے ذرائع سے رسائی حاصل کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ نمبر برمنگم کا ہے جو آل ہی میں گزشتہ تین مہینوں میں اپنے چوتھے مالک کو منتقل کیا گیا ہے ہمیں فوری طور پر ان چاروں مالکان کے ایڈریس چاہیئے جن کے پاس گزشتہ چھ ماہ سے یہ فون نمبر رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کام قدرہ آسان ہو جائے گا خان نے مقامی دوست سے کہا کل صبح یہ کام ہو چکا ہوگا پورے اعتماد لہجے میں جواب ملا ساری رات دونوں کروٹے بدلتے رہے لندن میں وہ پہلی مرتبہ آئے تھے خان نے تو اپنی تعلیم ہی آم مکمل کی تھی وہ اس علاقے کے چپے چپے سے آج بھی آشنائی رکھتا تھا ساری رات دونوں حالات کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کی دعائیں مانگتے رہے صبح جب وہ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ان کا مقامی دوست اس پیغام کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا کہ اب اس کی واپسی چاروں ایڈریس کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ دونوں کے مو سے بے ساختہ نکلا انہوں نے اپنے لیے ناشتہ خود ہی تیار کیا تھا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ بی بی سکھ کا خبر نامہ دیکھ رہے تھے تب ہی تلائی گھنٹی ہوئی بھٹی نے دروازہ کھولا تو مقامی دوست تمتم آتے ہوئے چہرے کے ساتھ وکٹری کا نشان بنائے ان کے سامنے موجود تھا اس نے اپنی جیب سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا ویل ڈن بھٹی نے کاغذ کا پرزہ چوم لیا ہے اس پرزے پر پرمنگم کے چار مختلف ایڈریس لکھے تھے جن کو گزستہ چھ ماہ کے دوران نمبر الارٹ ہوتا رہا تھا چاروں ایڈریس مسلمان باشندوں کے تھے ان میں ایک بھارتی نیاد اور تین پاکستانی نیاد دوھری شہریت کے حامل تھے یہ لوگ لمبے عرصے سے یہاں مکیم تھے آٹھ دن تک بھٹی اور خان ان چاروں سابقہ فون مالکان کی تفصیلات جمع کرتے یہ تفصیلات روزانہ شام کو ایک مخصوص وقت پر پاکستان میں فیکس کر دی جاتی اور یہ سلسلہ جاری رہا آٹھ دن کے بعد مقامی محبے وطن پاکستانیوں کے تعاون سے جنہوں نے ملک کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا بلاخر گوھر مقصود ان کے ہاتھ لگ گیا ایک ہی وقت میں جب وہ لندن میں اپنے کام میں مصروف تھے پاکستان میں انٹیلینس کے پندرہ بہترین دماغ اور ان کے جانسار معاونین کی مختلف ٹیمیں سرگرمے عمل تھی جس کے بعد ہی وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچے تھے دسویں دن دونوں قابل آفیسر کامیابی کے مجدے کے ساتھ اپنے وطن کی طرف گامزن تھی یہ کامیابی ان کی توقعات سے بڑھ کر تھی یہ فتح تھی اس عظم کی جس پر وہ صدق دل سے کاربند تھے دس دن تک ملک اور بیرونے ملک اپنی بہترین تبانائیاں بروے کار لانے کے بعد آئی ایس آئی نے بلاخر ایک ایسا مستبع نام تلاش کر لیا تھا جس کی مدد سے وہ دشمن تک پہنچ سکتے تھے یہ نام تھا امداد بھائی امداد بھائی کا تعلق ایک لسانی جماعت سے تھا یہ جماعت زمان اور صوبے کی بنیاد پر انتہا پسندی کو عروج دے رہی تھی اور نوجوانوں کو غلط خواب دکھا کر انہیں ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد ان کی اس طرح برین واشنگ کی جاتی تھی کہ وہ لا شعوری طور پر ملک دشمن بنتے چلے جا رہے تھے امداد بھائی کے پاس دوری شریعت تھی وہ زیادہ وقت پاکستان میں گزارتے تھے لیکن لندن میں بھی وہ خاصی مطمول شخصیت شمار ہوتے تھے پاکستان میں قائم ہونے والی اس لسانی جماعت کی بنیاد بھی اس کے گھر میں ڈالی گئی تھی گو کے امداد بھائی نے اس لسانی جماعت میں کوئی عہدہ قبول نہیں کیا تھا لیکن اس ملک کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ دراصل اس جماعت کے کرتا دھرتا وہی ہیں یا کم از کم ان کا شمار اس جماعت کے انتہائی اہم لوگوں میں ہوتا ہے شہر کے سفارتی سیاسی اور معاشرتی حلقوں میں انہیں ہمیشہ سے خاص مقام حاصل رہا ہے پاکستانی انٹیلیجنس کے کاؤنٹر سیل نے جلد ہی اس بات کا پتہ چلا لیا ہے کہ امداد بھائی کے ہاں گزشتہ دست بارہ دنوں سے زیب نامی ایک لڑکی قیام پذیر ہے جو اپنا تعلق امریکہ سے جوڑتی ہے پاکستان میں قانونی طریقے سے داخل ہونے والوں میں ایک مہینے کے ریکارڈ کا مسلسل جائزہ لینے کے بعد انٹیلیجنس کی مشترکہ ٹیم جس میں ملک کے بہترین دباق شامل تھے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نام کی کوئی خاتون قانونن کم از کم گزشتہ ایک ماہ سے یہ تو پاکستانی سرحد میں داخل نہیں ہوئی تھی پانچ چھے روز تک زیب اور امداد بھائی کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے بعد وہ لوگ ایک فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے انسپیکٹر نصیب کے لیے یہ تاکب چیلنج بن چکا تھا زیب کی گاڑی نے اس مرتبہ شہر کی جس آبادی کی طرف موڑ کاتا تھا وہ اس موڈرن شہر کا سب سے حساس کنٹون میں ٹھیریا تھا سڑکوں پر ہر طرف سناٹہ تاری تھا اور کار مختلف بلاکوں کے سامنے رک رک کر چل رہی تھی شاید اسے کسی خاص نمبر کی تلاش تھی پھر انسپیکٹر نصیب نے کار ایک جگہ رکھتے دیکھ لی تھی امداد بھائی کا ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا رہا اور زیب پڑی بے تقلیفی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی نصیب نے ایک لمحے کے لیے موٹر سائیکل کھڑی کی پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا انجن بند کر دیا اب وہ موٹر سائیکل کو اس طرح گسیٹتا ہوا لارہا تھا جیسے اس میں کچھ نقص پیدا ہو گیا ہو این اس کی کوٹھی کے سامنے جس سے زیب اندر داخل ہوئی تھی وہ رک گیا ڈرائیور کار کا شیشہ کھولے ٹانگیں پسار رہا تھا بھائی صاحب آپ کے پاس دین نمبر کی چھابی ہوگی معاف کیجئے میں اپنی ٹول کیٹ گھر بھول آیا ہوں اور مجھے پلک کھول کر صاف کرنا ہے اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا ابے جا بے راستان آپ اپنا میں نے کیا ورکشاب کھول رکھی ہے ڈرائیور خاصا اکھڑ نظر آ رہا تھا نصیب نے اس کے بعد کا جواب دیے بغیر موٹر سائیکل آگے بڑھا لی اس درمیان اس کی محتاط آنکھوں نے کوٹھی کا نمبر اور اس کے باہر لگی نیم پلیٹ پر لکھا نام بھی پڑھ لیا تھا چند ثانیے تو اس کی دل کی دھڑکن بے کابو ہو گئی یہ کوئی عام سے فوجی آفیسر کا نام نہیں تھا انٹیلینس کے ایک اہم ذمہ دار کا نام تھا کرنل آفتاب حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سوپی گئی تھی وہ ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی پر معمور تھے اور یہ ذمہ داری بہت سوچ بچار کے بعد ہی کسی آفیسر کے سپرد کی جاتی ہے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ تین چار ماہ پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے خدا کی پناہر یہ لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں انسپیکٹر نصیب نے دل ہی دل میں کہا دو بلاک مزید چلنے کے بعد اس نے موٹسائیکل سٹارٹ کی اور اب وہ تیز رفتاری سے اس علاقے کی واحد مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں سے فون کر کے اسے تازہ ہدایات حاصل کرنا تھی ویلڈن نگرانی پل جمی رہو انسپیکٹر شفی تمہاری جگہ سمالنے آ رہا ہے پھر تم وہاں سے ہٹ جانا ہدایت موصول ہوتے ہی اس نے موٹسائیکل سمالی اب وہ ایک دوسرے راستے سے کوٹھی کے دائیں طرف آ گیا تھا سب کچھ معمول کے مطابق تھا کوئی خاص نکلو حرکت وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی پندرہ بیس منٹ بعد انسپیکٹر شفی نے اس کی جگہ سمال لی شاید معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس کے آفیسروں نے نگرانی سخت کر دی تھی کیونکہ انسپیکٹر نصیب نے وہاں آفیس کی تین چار گاڑیوں کو شفی کے تاکم میں آتے دیکھا تھا شاید وہ لوگ زیب کی گاڑی پہچان رہے تھے انسپیکٹر نصیب وہاں سے ہٹ گیا تھا زیب دو گھنٹے گزرنے کے بعد باہر آئی اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے کلنل آفتاب خود اس کے ساتھ آئے تھے جیسے ہی زیب کی گاڑی چلی انٹیلیجنس کے مستعد اہلکار اس سے اس طرح چپک گئے تھے کہ اب ان کی نظروں میں دھول جھونکنا شاید زیب کے ڈرائیور کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا کلنل آفتاب کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرہ الگ سے باندیا گیا تھا یہ بات خاص طور سے نوٹ کی گئی تھی کہ زیب نے اس درمیان عموماً ان لوگوں سے ہی ملاقاتیں کی جن کا ماضی یا حال میں تعلق پاکستان کے ایٹمی پولیسی سے رہا ہے زیب ان لوگوں سے ملاقات کرتی اور اگلے روز وہ امداد بھائی کی سوشل تقاریب میانا جانا شروع کر دیتے امداد بھائی کے ہاں مومن ہر شام کوئی نہ کوئی محفل احباب کی جمعی رہتی یا پھر وہ کہیں نہ کہیں رون کے محفل ہوتے تھے آج کل ان کے تمام محفل کی جان ان کی باجی زیب سمجھے جاتی تھی اب تو وہ بجا طور پر شہر کی جانے محفل کہلانے لگی تھی زیب فائیو سٹار ہوتل کے ڈائننگ روم میں داخل ہو رہی تھی جب اس دروازے سے برامت ہونے والے ایک نوجوان اچانک اس سے ٹکرا گیا معاف کیجئے نوجوان نے جھک کر اسے سہارہ دینے کے لیے ہاتھ بڑا دیا کوئی بات نہیں زیب نے اٹھتے ہوئے کہا ٹکراو اتنا زوردار تھا کہ وہ گر پڑی سر زیب نے اچانک ایک میجر کو دیکھا جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی شاید وہ کسی کام سے ادھر آیا تھا اور اچانک اپنے صاحب کو دیکھ کر اس نے سلام کر دیا تھا کیدر بھائی نوجوان نے میجر کی طرف دیکھا سر ایک گیسٹ سے ملنے آیا تھا رائٹ اور میجر چلا گیا میں معذرت خان ہوں خاتون کہ آپ کو زہمت اٹھانا پڑی اس نے دوبارہ زیب سے مخاطب ہو کر کہا تھا جی نہیں کوئی بات نہیں نوجوان نے اس کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ پرندہ جال میں پھنس رہا ہے میرا نام کرنل آرف ہے اس نے بے تکلوی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا زیب خاتون نے اس کا آدھ گرم جوشی سے دبایا آئیے ایک کپ چائے ہو جائے اس طرح مجھے کھمس کا مطمئنان رہے گا کہ آپ نے برا نہیں منایا وہ کیوں نہیں زیب شاید اس موقع کی منتظر تھی تھوڑے دیر بعد وہ حال کے کونے والی میز پر موجود تھا زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ حال ہی میز شہر میں آئی ہے اور کبھی کبھی یہاں کافی پینے چلی آتی ہے میری بھی پوسٹنگ ہوئے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے نوجوان نے اسے کہا آپ تو شاید فوجی افیسر ہیں آپ کے لئے تو یہ کوئی اہم بات نہیں اکثر آپ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے زیب نے بات پڑھائی زیب صاحبہ میرے لئے یہ کوئی ایسی جوب نہیں کہ جس پر خوش ہوا جا سکے کہاں انٹیلینس اور کہاں یہ ایٹمی پلانٹ کی نگرانی آپ جانیں اب تنخواہوں میں زندگی کی گاڑی تو چلنے سے رہی اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ زیب انٹیلینس کے بچھائے ہوئے جال میں پنس چکی ہے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں جانا آدھا گھنٹہ کٹھے گزارنے کے بعد عارف زیب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دولت کا پجاری ہے اور اس کے لئے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اس کے نزیق وطن پرسی وغیرہ جدید دور میں فضول چیزیں ہیں اور اس مادہ پرس دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کو ممتاز کر سکتی ہے تو وہ صرف دولت ہے اس نے زیب کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس میں زیادہ دلچسپی اس لئے لے رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور جب بھی اسے کوئی اچھا چانس مل گیا وہ اس ملک سے ہی بھاگ جائے گا زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ امریکہ کی رہنے والی ہے اور ایک ریسرچ سکولر ہونے کے ناتے پاکستان آئی ہے اسے اس نے امداد بھائی کا غائبانہ تعرف عارف سے کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ امداد کی بھانجی ہے اس نے کلنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں آنے کی دعوت دی تھی جو کلنل عارف نے بڑی اپنایت سے قبول کر لی تھی زیب کی زندگی کا شاید سب سے بڑا شاندار دن تھا جب کوئی کام کا بندہ اس کے ہاتھ لگا تھا اس نے اگلے ہی روز کلنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں ایک پارٹی پر مدو کیا تھا اس ملاقات کے قریباً تین چار گھنٹے بعد یہ ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی پر نگران انٹیلینس نے سونگ لیا تھا کہ امداد بھائی نے اپنے ایک دوست کے ذریعے آج کل ایٹمی پلانٹ کے سیکیورٹی چیف کا نام جاننے کی کوشش کی تھی امداد بھائی کا یہ دوست پاکستان انٹیلینس کا اہم عہدے دار بھی تھا جس نے فوراں ہی امداد بھائی کی اس تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس نے تیہ شدہ پلان کے مدابق سیکیورٹی چیف کا نام کلنل آرف بتایا ہے اور ان تک یہ اطلاع بھی پہنچا دی ہے کہ کلنل آرف ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والا آدمی ہے اور حال ہی میں غیر ممالک میں اپنی تربیت مکمل کر کے آیا ہے امداد بھائی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے انہیں جو کچھ بتایا گیا تھا کلنل آرف وہی نکلا تھا اب انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے صاف میدان مل گیا تھا ایک ایسا روشی افیسر جو ان کی مرضی کے این مطابق کام کرتا اور اس حساس علاقے میں پہرے داری کا انچار جہاں انہیں داخل ہونا تھا اسی روز کلنل آرف کے عزاز میں خصوصی محفل سجائی گئی تھی جس میں زیب نے اپنی بھرپور نمائش کا مکمل احتمام کر رکھا تھا کلنل آرف زیب پر مر مٹا تھا اس نے یوں ظاہر کیا تھا کہ جیسے اسے صدیوں سے صرف زیب ہی کا انتظار تھا اور اب جیسے اس کی تلاش مکمل ہو گئی تھی زیب نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان اور دل پھینک کلنل نہیں دیکھا تھا شاید اس کی خصوصی قابلیت کی وجہ سے اسے جلدی ترقی دی گئی تھی اس نے کلنل آرف کے ساتھ خاصا وقت تنہائی میں گزار کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا سمجھدار آدمی ہے اور اس صورتحال سے کتن خوش نظر نہیں آتا تین چار روز کی مسلسل اور بھرپور ملاقاتوں کے بعد زیب نے ایک روز جب اسے ڈیفنس سے متعلق مسائل پر چھیڑا تو اس کی توقع کے این مطابق کرنل آرف بے تکان بولتا چلا گیا اس نے زیب سے کہا تھا کہ اسے تو یہ سارا ڈانچہ ہی سیرے سے غلط نظر آتا ہے کیونکہ وہ فوج کی بجائے عوام کی حاکمیت کا قائل تھا اس نے باتوں باتوں میں بھارت کی بے شمار مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کا نظام یہاں سے بہت اچھا ہے اور پاکستان اور بھارت کو اچھے ہمسائیوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے اس کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک جتنی رقم ڈیفنس کے اخراجات پر خرچ کرتے ہیں اس سے دونوں ممالک کے عوام کی قسمت بدلی جا سکتی ہے مسٹر آرف آپ تو مجھے کسی اور ہی دنیا کے انسان لگتے ہیں کم از کم آپ اس سوسائٹی میں تو بالکل میس فٹ ہیں آپ کو تو امریکہ میں ہونا چاہیے زیب نے جو اس کے ساتھ ہی سوفے پر چپک کر بیٹھی تھی اپنا سا وزن یہ بات کہتے ہوئے اس طرف کرنل آرف پر ڈالا تھا کہ اس کو اپنے بدن میں سب کچھ بدلتا محسوس ہوا میس زیب ہمیں کون ملوائے امریکنوں سے کرنل آرف نے بائیں آنکھ دبائی میں ملوا دوں زیب نے بظاہر مزاق کے انداز سے کہا ارے کیوں نہیں ضرور ضرور کرنل آرف سیریس تھا زیب نے محسوس کر لیا کہ واقعی تیر نشانے پر لگا ہے فی الوقت اس نے اسی موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے اگلے روز شام کو ملاقات کرنے کو کہا اوکے مجھے امید ہے ہماری ملاقات بہتر حالات میں ہوگی کرنل آرف نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا اگلے روز جب وہ زیب سے ملا تو زیب نے محسوس کیا کہ جیسے وہ امریکہ سے ہاتھ ملانے کے لیے باولا ہوا جا رہا ہے میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا کرنل آرف نے اس کے کان میں سرگوشی کی ٹھیک ہے آج شام آپ مامو کے ہاں کھانا کھائیے گا اور اسی شام مامو اور بھانجی اس کو گھیر کر بیٹھے تھے کرنل آرف اس طرح پوز کر رہا تھا جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اور اکل سے پیدل گدھا اس نے زیب کو اپنے خاندان کی کہانی پہلے سے سنا رکھی تھی اور یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ چونکہ ایک جنرل کا بیٹا ہے اس کی قابلیت کا یہی مایار کافی ہے اس لیے وہ اس عوضے تک ہتنی جلدی پہنچ گیا ہے میسٹر آرف اس ملک کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو میں آپ کی ڈیل کروا سکتا ہوں پچاس لاکھ روپے دنیا کی جس کرنسی میں یا جس ملک میں آپ چاہیں آپ کو مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں محفوظ بنا گا امداد بھائی نے بالاخر اس کے دل کی بات کہہ دی تھی مجھے کیا کرنا ہوگا آرف کی رال ٹپکنے لگی تھی کچھ بھی نہیں بالکل معمولی سا کام تمہیں صرف سیکیورٹی پلین بتانا ہوگا ایکمی مرکز کا سیکیورٹی پلین تمہیں اس راستے کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی جس سے گزر کر آسانی سے اندر پہنچا جا سکے امداد بھائی کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا میں تیار ہوں کرنل آرف نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا لیکن آدھا ایڈوانس اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد اس کی بات کاٹ کر امداد بھائی نے کہا کام کیا ہوگا کرنل آرف نے بیچینی سے پوچھا تمہیں کام سے نہیں دام سے مطلب رکھنا ہے ہم تمہارے سیکیورٹی پلین کی تصدیق تو اپنے ذرائع سے کریں گے اس کے بعد ہی امداد بھائی بات ادوری چھوڑ کر موچوں کو بل دیتے ہوئے مسکرانے لگے میں تیار ہوں لیکن ہاف ایڈوانس کی شرط اپنی جگہ کرنل آرف نے بیچینی کا مظاہرہ کیا دس لاکھ ایڈوانس باقی پلین ملنے پر اور آخری کس پلین کی تصدیق کے بعد امداد بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھوڑی سی رکت کے بعد کرنل آرف نے ہاں کر دی امداد بھائی نے اس کے سامنے تین مختلف بینکوں کے چیک کارڈ کر رکھ دیئے تھے لیکن اس طرح تو کرنل آرف نے کچھ کہنا چاہا ہاں اس طرح ہمارے پاس رقم وصول کرنے کا ثبوت ہوگا لیکن مسٹر آرف یہ ضروری ہے اتنی بڑی رقم دیتے ہوئے ہمارے پاس کچھ تو اپنے بڑوں کو یقین دلانے کے لیے ہونا چاہیے اور اس طرح تمہیں بھی احساس ہوتا رہے گا کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ دھوکہ دینے کی صورت میں یہ چیک تمہارے گلے کا پھندہ بن جائے گا امداد بھائی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے چیک اس کی طرف بڑھا دیئے بہت ہوشیار لوگ ہیں آپ آرف نے زبردستی مسکراتے ہوئے چیک اپنی جیب میں ڈال لیے کام ہی ایسا ہے اس میں ہوشیار تو رہنا پڑتا ہے ورنہ اس نے اپنی بات ادوری چھوڑ کر کہکہ لگایا ٹھیک ہے کل دوپہر کے بعد ہوتل میں ملاقات ہوگی اس درمیان مجھے بھی تصدیق ہو جائے گی چیکوں کے اصلی یا نکلی ہونے کی کرنل آرف نے اٹھتے ہوئے کہا زیب اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی جہاں اس نے آرف سے اچھا بلا معانکہ کرنے کے بعد ہی اسے رخصت کیا تھا امداد بھائی کو صبح گیارہ بجے تک کلم ہو گیا تھا کہ تینوں چیک کیش کروالیا گئے ہیں جس کا مطلب یہی تھا کہ مرغہ پھنس چکا ہے اور اب وہ اس ڈیل سے پھر نہیں سکتا دوپہر کو اس نے شہر کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں کسی جالی نام سے بک کروائے گئے کمرے میں کرنل آرف سے ملاقات کرنی تھی کرنل اس کا منتظر تھا امداد بھائی کے ساتھ دور آدمی تھے جنہیں کرنل آرف نے آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے اندازہ لگا ریا ہے کہ یہ لوگ بڑے مجھے ہوئے فوجی ہیں اور ان کا نالج بھی ناقابلے چیلنج ہے انہوں نے کرنل آرف سے آدھا گھنٹے تک مسلسل اس کی مہیا کردہ سیکیورٹی پلان پر سوال و جواب کیے تھے اب انہیں بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کرنل آرف نے ایٹمی پلانٹ میں داخل ہونے کا جو راستہ بتایا تھا وہی واحد اور محفوظ راستہ تھا جو پاکستانی فوج سے محفوظ تھا آپ کل سے دس پندرہ روز کی چھٹی لے لیں ان میں سے ایک نے مشورہ دیا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کرنل آرف نے کہا لیکن باقی رقم مجھے کتنے دن بعد ملے گی خیال رہے یہ رقم میں اسی ملک میں اور غیر ملکی کرنسی ملوں گا کرنل ہم اب پکے دوست بن گئے ہیں ہمارے کھیل میں دھوکے کی گنجائز نہیں ہوتی یہاں کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتا تمہیں دس دن کے اندر اندر باقی رقم مل جائے گی آج سے تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے اور آج سے دسوہ دن بھی امداد بھائی نے کہا ٹھیک ہے لیکن خیال رہے کہ مطمئن رہو ان میں سے ایک نوارد نے کرنل آرف کا تیار کردائی سیکیورٹی پلان اپنے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا تینوں تھوڑ دیر بعد کمرے سے نکل گئے وہ بڑے ہوشیال لوگ تھے روہ کے انتہائی چلاک اور بہترین ایجنٹ لیکن نہیں جانتے تھے کہ پاکستان انٹیلیئنس کے لوگ سائے کی طرح ان کے تاکم میں ہیں یہ لوگ مستقل نگرانی میں آ چکے تھے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ بچ کر جا سکیں ان کے مہمانوں اور میزبانوں حرکاتوں سکران نکلو حرکت ہر چیز پر انٹیلیئنس کی کڑی نظرے لگی ہوئی تھی کرنل آرف نے اگلے ہی روز ایک میڈیکل سٹیفکیٹ کے ساتھ دس روز کی چھٹی لے لی تھی پاکستان کی ایٹمی پلانٹ کو ایس ایس جی کے جانبازوں نے گھیرے ملے رکھا تھا اس طرف آنے والے راستوں سے ہوا کا گزر بھی مشکل تھا لیکن اس اندھیری رات پلانٹ سے قریباً دس مل دور شام ڈھلے ایک ویگن آ کر رکھی تھے معمولی آہٹ پر ان کے جسموں میں بجلی سی دوڑ جاتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں تھامے تباک ان ہتھیار جو انہوں نے مقامی دیہاتیوں کی طرح اوڑی ہوئی بڑی بڑی چادروں میں چھپا رکھے تھے ان پر ان کے ہاتھوں کی گریفت مضبوط ہو جاتی تھی رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا تھا جب ان کا پلانٹ سے فاصلہ بمشکل ایک میرے رہ گیا تھا اچانک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں ان پر چاروں طرف سے سرچ لائٹس پڑھنے لگیں اور سینکڑوں پاکستانی کمانڈوز جو جھاڑیوں درختوں پتریلی چٹانوں کا حصہ بنے بیٹھے تھے ان پر آٹومیٹک رائفلے تانے کھڑے تھے اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی مکمل سمجھ آئے اچانک ہی کچھ کمانڈوز چیتوں کی طرح ان پر لپکے اور انہیں بے بس کر کے زمین پر ڈال دیا ٹرائپ راک کے ایک ایجنٹ کے مو سے بمشکل نکل پایا تھا وہ بری طرح پھنس گئے تھے ان کے ہاتھ پیچھے باندے جا رہے تھے اور آنکھوں پر پٹیاں باندی جا رہی تھی تھوڑے دیر بعد انہیں ایک فوجی ٹرک میں نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا ایک گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جب انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی اور ان کی آنکھیں کسی قدر دیکھنے کی قابل ہوئیں تو کرنل عارف ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے ویلکم ٹو کہوٹا کرنل عارف کی آنکھوں سے شولے برس رہے تھے امداد بھائی کے عام عمول کی پارٹی چل رہی تھی جب ان کے دولت خانے پر حملہ ہوا سفید پوشو کی فوج ہی اندر گھسائی تھی انہوں نے اس تقریب سے زیب اور امداد بھائی کے علاوہ لڑکیوں اور ساتھ دیگر افراد کو گرفتار کیا انہیں اپنی جیپوں میں پھینکا اور برکرفتاری سے اس سمت کو چل دیئے جیدر سے آئے تھے اگلے روز اخبارات کی چیختی چلاتی سرکھیاں پاکستان کے خواب غفلت میں سوئے حکمرانوں اور عوام کو گزری رات کی قیامت کا احوال سنا رہی تھی پاکستانی عوام کو علم ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس رو اور موساد نے مل کر ایٹمی پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ تیار کیا تھا جسے آئی ایس آئی نے دشمن کے نبا کھرادوں سمیت خاک میں ملا دیا خبر میں بتایا گیا تھا کہ دشمن پاکستان ایجنسیوں کو ایک لسانی جماعت کے سرکردہ رہنوا کی پستپناہی بھی حاصل تھی جو بظاہر حب الوطنی کا لبادہ اوڑے دراصل پاکستان کی جڑے کھوکلی کر رہا تھا اگلے روز ساری دنیا کے سفارتی حلقوں میں اس واقعے کی گون سنائی دے رہی تھی اور بز میں خویش پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے مغربی پریس کو یقین ہونے لگا تھا کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پلانٹ کی نگرانی پر معمور آہینی ہاتھوں کی گرفت کبھی نہیں ٹوٹ سکتی کبھی نہیں کہوٹا ایک مرتبہ پھر دشمن کے سینے پر مونگ دل رہا تھا موساد اور روہ کے لیے یہ چوڑ تل ملا دینے والی تھی ان کے ناپاک ازائم پر پانی پھر گیا تھا روہ کے لیے اس مرتبہ موساد کا رد عمل چونکہ دینے والا تھا عموماً ایسے مواقع پر برگیڈیر شمیر غصے سے پاغل ہو جائے کرتا تھا لیکن اس مرتبہ اس نے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے روہ میں اپنے ہم منصب سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے حوصلے قائم رکھیں اور کام جاری رہنا چاہیے اس نے امریش پوری کے بہترین ایجنٹوں کی گرفتاری پر اس سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے اس زوردار تھپڑ کا جواب وقت آنے پر ضرور دے گا امریش پوری کے لیے موساد کے سربراہ کا یہ رویہ بڑا چکرہ دینے والا تھا وہ اپنی دانس میں شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ موساد چونکہ ان کی بدت کے بغیر کاہوٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور یہی ضرورت شمیر کی مجبوری ہے لیکن چانکیا کے چیلوں کو یہ سمجھ رہا سے کی کہ ان کے مقابلے میں ان کے گروہ آگئے ہیں موساد کے سربراہ کو اچانک ہی دوسرے معاصل پر بڑی کامیابی کی امید ہو چلی تھی عراق کی مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت اور اسرائیل کے خلاف اس کے عزائم نے برگیڈیر شمیر کی توجہ اس طرح بڑھا دی تھی عراق اور بھارت کے قریبی تعلقات کے حوالے سے شمیر نے ایک منصوبہ ترتیب دے دیا تھا ابو احمد کی کوششوں سے مخصوص ضرورت کی کچھ اشیاء عراق پہنچنے کے بعد سے موساد کی اطلاع کے مطابق اب عراق اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ نہ صرف وہ اسرائیل کے کس بھی حملے کا مو توڑ جواب دے سکے بلکہ اب انہیں عراق کی طرف سے کسی اچانک جارہیت کا خطرہ بھی درپیش تھا موساد کے سازشی دماغوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا وہ لوگ عراق کی آڑ میں عالمی اسلام کی ساری طاقت کا شرازہ بکھیر دینے کا گھنونا منصوبہ تیار کر چکے تھے انہوں نے مسلمان دنیا کو بڑے پیمانے پر آپس میں لڑا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا برگیڈیر شمیل نے خود عراق کے ساتھ جنگ میں علجنے کی بجائے عراق کو امریکہ کے ساتھ ٹکرا دینے کا گھنونا منصوبہ تیار کر لیا تھا وہ جانتا تھا برطانوی حکومت خصوص ان عراق سے نفرت کرنے لگی ہے حال ہی میں عراق کے چھ سفارت کاروں کا برطانیہ سے اخراج اس کا بہت بڑا ثبوت تھا برطانیہ کے ذریعے موساد امریکہ کو رام کر سکتی ہے را کے ذریعے موساد عراق کو چکر دے سکتی ہے اس مرتبہ شمیل نے را کو بے خبر رہ کر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا را کے ساتھ طویل ڈھیلنگ کے بعد اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی چلاکی ہوشیاری کے جو کسے سن رکھے تھے وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہی سچ ہو سکتے تھے یہودی ہندو سے کئی گناہ بڑے بیوپاری تھے وہ کبھی گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے تھے موساد نے بھی کبھی گھاٹے کا سودہ نہیں کیا تھا اس نے فیلوقت پاکستانی ایٹمی پروگرام کی تواہی میں را کا ساتھ دیا تھا تو محض اس لیے کہ بھارت سے زیادہ اسرائیل اس کا خواہش مند تھا اور ہم موساد کا چلاک بیڑیا چانکیا کے چیلوں کو اسعمال کرنے جا رہا تھا اس کے الزام میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی تھی موساد کے لیے ترپ چال ثابت ہوا تھا اس مسئلے پر موساد نے اتنی آگ بھڑکائی کہ برطانیہ اور عراق کے درمیان سر جنگ کیسی قیفیت پیدا کر دی اب موساد کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ جب لوہا گرم ہو اور وہ چھوٹ کرے یہ موقع بلاخری سے مل گیا اس روز بغداد کے بھارتی سفارت خانے میں ایک خصوصی تقریب منقت کی گئی تھی جس میں عراق کے عالی حکام کو بطور خاص مدو کیا گیا تھا اس تقریب کی جان بھارتی سفارت خانے کی ولفی اور افیسر میس گیتہ نجلی تھی گیتہ نجلی بنگال نجاد برہمنزادی تھی اسے دیکھ کر بنگال کے جادو کے سر چڑھ کر بولنے کا یقین ہونے لگتا تھا انگریزی اور عربی پر اسے عبور حاصل تھا اپنی پہلی تیناتی کے چند دنوں بعد عراق کے سفارتی حلکوں میں اس کی پذیرائی توقع سے بڑھ کر ہونے لگی تھی اس روز بھی گیتہ نجلی جان محفل بنی ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی عراق کے بغداد میں موجود قریباً سبھی عالی شخصیات یہاں موجود تھی گیتہ نجلی جو سب کی دلچسپی کا مرکز تھی خود اس عراقی نوجوان سے ہس ہس کر باتے کر رہی تھی جس سے اس کا تعرف چند روز پہلے ہی ہوا تھا گو کہ اس نوجوان نے جس کا نام فواد تھا خود کو پولیس سروس سے متعلق بتایا تھا لیکن گیتہ نجلی جانتی تھی کہ وہ انٹیلینس کا عالی افسر ہے فواد کے لیے گیتہ نجلی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی اس کماش کے مرد کی ضرورت ہو سکتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گیتہ نجلی کو اس کی خصوصی تربیت بھی حاصل تھی وہ روہ کا بہترین ہتھیار تھی ایسے ہتھیار جنہ روہ سنبھال کر اور احتیاط سے استعمال کرتی ہے تاکہ ان کا بار کبھی خالی نہ جا سکے انٹیلینس کا عالی افسر ہونے کے ناتے فواد کوئی راک کے دیگر شہریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی عام حالت میں کوئی راکی شہری اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ اس طرح گلچڑے اڑاتا پھرے گا جس طرح اگلی رات وہ گیتہ نجلی کے ساتھ اڑا رہا تھا بغداد کے ہوتل الرشید میں اس کا خصوصی کمرہ بک رہتا تھا جہاں آج گیتہ نجلی اس کی مہمان تھی تیل کے کوئوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا گیتہ نجلی نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کر دی اب تک وہ اپنے ہاتھ سے تین جام بنا کر اس کے حلق سے نیچے اتروا چکی تھی موساد کو علم تھا کہ عراق اور قویت کے درمیان رملہ میں موجود تیل کے زخائر پر اندر ہی اندر ایک تنازہ چل رہا ہے اس کی وجہ قویت کی طرف سے ایران ایراک جنگ کے دوران ایراک کو دیے جانے والے کرز کی واپسی کا تقاضی تھا جب سے قویت سے ایراک نے کرز واپس مانگنا شروع کیا ایراکیوں نے اس جرت کی سزا قویت کو دینے کی ٹھان لی تھی انہیں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا گیتہ نجلی تاریخ خود کو دہرائے گی اور ہم قویت کو دوبارہ ایراک کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے فواد نشے سے ٹکمگاتے ہوئے ڈینگیں مار رہا تھا اور یہ عرب لیگ کا اجلاس گیتہ نجلی نے جام تیار کر کے اس کی طرف بڑھایا لانت بیجو اس پر ہم کیا اہمیت دیتے ہیں اس دو کوڑی کے بادشاہوں اور شیوک کے یہ ڈراما بھی چلتا رہا ہے لیکن قویت کو بلاخر ایراک کا حصہ بننا پڑے گا فواد اب واقعی آؤٹ ہونے لگا تھا اس بات کا امکان موجود تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی کوئی غلط حرکت ہوتل انتظامیہ کو متوجہ کر دیں کیونکہ اس ہوتل پر ایراک انٹیلیجنس کی کڑی نظرے لگی تھی اوکے ہنی مجھے اب جانا ہوگا بہت دیر ہو گئی ہے وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اس نے فواد کے گلے میں باہیں ہمائل کرتے ہوئے کہا لیکن ابھی وہ اتنا مدھوش بھی نہیں ہوا تھا کہ ان قیمتی معلومات کا غصانہ گپتہ نجلی سے وصول نہ کرتا جو اس نے گپتہ نجلی کو فراہم کی تھی چلی جانا جانے من اس نے خود کو گپتہ نجلی سمیت پلنگ پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا گپتہ نجلی کے لیے یہ جو کچھ نیا چوکا یا گھبرا دینے والا نہیں تھا اس فن میں خصوصی مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ اس منصب تک پہنچی تھی را کے قابل ایجنٹ نے فواد کو سب کچھ دیا جس کی ایک مرد خواہش کر سکتا ہے رات ایک پیٹ ڈھلنے لگی تھی جب ایراکی انٹیلیجنس کی گاڑی اسے اس کے ٹھکانے تک چھوڑ گئی تھی اگلے ہی روز را کی طرف سے اس ملاقات کی مکمل رویداد اور گپتہ نجلی کا یہ خیال کہ ایراک نے قویت پر قبضے کا فیسرہ کر لیا ہے موساد کو مل گئی تھی تو دوستو اگلی کس لیکنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایک ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے